ایک غیر مسلم نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ہم بھی بسم اللہ پڑھ کر کوئی جانور زبا کرتے ہیں تو وہ حلال ہوگا یا حرام محمد خرشید یو پی سے دیکھئے غیر مسلم زبا کرتا ہے تو وہ حرام ہوگا سوائے عیسائی اور یہودیوں کے اگر کوئی غیر مسلم عیسائی ہے کرسچن ہے یا یہودی ہے اور واقعی کرسچن ہو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہو بے شک وہ مشرک ان کے عقیدے کے مطابق مشرک ہو لیکن کرسچن ہو یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ ایتھیس نہ ہو کیونکہ آج کل بہت سے انگریز نام کے کرسچن ہیں لیکن حقیقت میں وہ خدا ہی کے منکر ہیں تو کوئی بھی کرسچن واقعی کرسچن ہو چرچ جانے کا قائل ہو بائبل کو اللہ کی کتاب مانتا ہو اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں تو ایسا کافر اس کو اللہ تعالیٰ نے کافر ہونے کے باوجود غیر مسلم ہونے کے باوجود دو چیزوں میں اللہ نے ممتاز کیا ہے ان کو ایک یہ کہ ان کی عورت سے نکاح حلال ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جب کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے زبا کریں گے بسم اللہ پڑھ کے زبا کریں گے یا کسی بھی طرح سے اللہ کا نام لے کے زبا کریں گے تو وہ جانور ہمارے لئے حلال ہوگا آسک مفتی تاریک مسعود موسیقی